چوہے ایک تو بن بلائی مہمان کی طرح آپ کے گھر میں آتے ہیں دوسرے ساتھ ساتھ گندگی بیماریاں اور جرسیم لے کر آتے ہیں اور آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ چوہوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا لیں گی اگر آپ نے بہت سے ریمیڈیز ٹرائی کر لیے ہیں بہت سے طریقہ کار استعمال کر لیے ہیں لیکن چوہوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی جان انشاءاللہ عظیم چھوٹ جائے گی آج کی جو میں ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ ٹرائر اینڈ ٹیسٹڈ ہے بہت زیادہ خود میں نے اپنی فیملی میں اس کو استعمال کروایا اور ان کی چوہوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی ہے آج کی ریمیڈی میں ہم چوہوں کو ماریں گے نہیں بلکہ چوہوں کو گھر سے بگائیں گے کیونکہ جب چوہے گھر میں مرتے ہیں تو الگ سے گند پڑ جاتا ہے پھر صفائی کرنی پڑتی ہے اور ان کی سمیل اتنی بدبو اتنی بری ہوتی ہے کہ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے تو آج کی ریمیڈی میں چوہے ہمارے گھر سے باگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر کا روح نہیں کریں گے اور میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا سپری شیئر کروں گی کہ آپ کے گھر سے چھپکلی کاکروچ مکھیاں چیونٹیاں وغیرہ بلکل ہتم ہو جائیں گی بہت ہی زبردست پاورفول یہ سپری ہے ہنڈر پرسن ورک کرے گا اور آپ کے گھر سے چھپکلی کاکروچ چیونٹیاں وغیرہ کا بلکل صفائیہ ہو جائے گا چلنے جی ٹائم کو زائے کے بگر ویڈیو کو شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویکم بیک ٹو میر چینل آئی ہوپ کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے تو فٹا فر سے ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفول ریمیڈی ہے آپ لوگوں نے لے لینا ہے گندوم کا آٹا ایک ٹیبل سپون اگر چوہے زیادہ ہیں تو ہم گندوم کا آٹا زیادہ لے لیں گے دو چمچ یا تین چمچ لے لیں گے تو میں یہاں پہ ایک چمچ گندوم کا آٹا لے رہی ہوں گندوم کا آٹا چوہوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے یہ ان کی فیورٹ گزہ ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی چینی تقریباً آدھا چمچ چینی اور گندوم کا آٹا ایسی چیزیں ہیں جو چوہے کھانے کے لیے لپکتے ہیں تو ہم اس میں ایسی چیزیں ڈالیں گے جو ان کے لیے زہر بن جائے گا وہ کھائیں گے تو بہت شوک سے لیکن جب ان کے اندر جائے گا تو پھر ان کو لگے گی جی پیاس اور وہ باگیں گے باہر کی طرف اور باہر جا کے مڑیں گے آپ کے گھر میں بلکل نہیں چوہیں مڑیں گے اور نہ ہی آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا گند پڑے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے آٹے کو گون دینا ہے کسے وائٹ وینیگر سے وائٹ وینیگر جو سرکہ ہوتا ہے اسے ہم لوگ آٹے کو گون لیں گے اگر آپ لوگ کے پاس وائٹ وینیگر نہیں ہے تو آپ لوگ جو فینائل ہوتا ہے لیکوڈ فینائل اس کے ساتھ بھی آٹے کو گون سکتی ہیں لیکن آپ نے آٹے کو نرم نہیں رکھنا ہم نے یہاں پہ آٹے کو تھوڑا سا سہت رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بن سکیں جو ہم اس ریمیڈی کے لیے یوز کریں گے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے چوہوں کو گر سے بگانے کے لیے اب یہاں پہ ہم نے آٹا گون لیا ہے تو اس کو ہم گون کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ساتھ میں جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے جی تھوڑا سا یہاں پہ کول گٹ پیسٹ تو کول گٹ پیسٹ میں نے یہاں پہ لے لیا اس کے بعد ہم لوگ جو لیں گے اگلی چیز وہ ہے جی کفور کی ٹکی کفور کی گولی آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی پچاس روپے میں کافی زیادہ آ جاتی ہیں تو یہ چوہوں کو بگانے کے لیے بہت بیسٹ مانی جاتی ہے چوہے اس کی سمیل سے بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کو کھانے کے بعد وہ آپ کے گھر سے باہر کی طرف بھاگیں گے اور باہر جا کر ہی مریں گے اچھا جی اب ہاں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیسٹ لینا ہے اچھی طرح سے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا جو ہے نا یہاں پہ شیمپو یہ تینوں چیزیں آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تھوڑا سا ہم نے کول گٹ لیا تھا پھر کفور کی ٹکی کو ہم نے پیسٹ کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ شیمپو ایڈ کیا تینوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں جو ہم نے شیمپو ایڈ کیا ہے وہ چوہوں کے لیے زہر ہے وہ ان کی انتریوں کو بلکل حراب کر دے گا اور اس طرح سے چوہوں کو مرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس مکس کر کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے جو آٹا ہم نے گوندا تھا اس کی ہم لوگ پہلے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے اور پھر اس کو ہم لوگ اس طرح سے چپٹا کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے چپٹا کر لینا ہے اور تھوڑا سا سائز کو بڑا رکھیں گی تو جو چیز ہم بنانے جا رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو استعمال کر سکیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے یہ اس کے اندر فل کرتے جانا ہے جیسے ہم پڑاٹھا بناتے ہیں مولی والا یا آلو والا تو اس کے اندر جو مکسٹر ہم ڈالتے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور اس طرح سے فل کیجئے گا یہ بالکل بھی باہر نہ لگے پراپر طور پر اندر رہنا چاہیے تاکہ ہم دوکھے سے چوہوں کو کھلائیں گے اور چوہیں جب اس کو کھائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کے گر میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ چوہوں کے اندر گھر بڑ پیدا کر دے گا جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ اتنی ہترناک ہیں چوہوں کے لیے کہ دوبارہ کبھی بھی وہ آپ کے گر میں نہیں آئیں گے بلکہ دوسرے چوہوں کو بھی بتائیں گے کہ اس گر میں نہیں جانا اس گر میں موت ہے یہ جو گولیاں ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں چوہوں کو بگانے کے لیے اس کو آپ نے اپنے چلے کے اراؤنڈ ضرور رکھنا ہے چوہے یہاں پہ ضرور آتے ہیں مست آتے ہیں کھانے پینے والی چیزوں کے پاسٹ اور دوسرہ یہ ہے کہ باہر سے جو آنے والی جگہیں چوہوں کے جہاں سے چوہے آتے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے اس کو مست رکھنا ہے کیونکہ آتے ساری جب چوہے کھائیں گی تو وہ باہر کی طرف باگیں گے اندر کی طرف نہیں کیونکہ ان کو لگے گی پیاس اور وہ پانی کے لیے باہر کی طرف باگیں گے اس طرح وہ باہر جا کے مریں گے آپ کے گھر میں بلکل نہیں مریں گے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی بدبو پھیلے گی اور کسی بھی قسم کا کوئی گندی پھیلے گا اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو اپنے فریج کے نیچے ضرور رکھنا ہے کیونکہ فریج واشنگ مشین اور جلہا یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ چوہے عمومن زیادہ آتے ہیں یا پھر آپ کے جو کیبنٹ بھی گئینا ہے وہاں پہ بھی ضرور آتے ہیں تو کیبنٹ میں بھی مسٹ رکھئے گا اب یہ جو مکسٹر ہمارا بچ گیا ہے اس کو ہم لوگ سپری فارم میں کیسے لے کے آئیں گے جسے ایسا پاورفل سپری بنے گا جو آپ لوگ کے گھر سے چھپکلی مچھر کاکروچ بغیرہ ہر چیز کو بگا دے گا تو اس کے لئے ہم لوگ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جسے یہ مور پاورفل بن جائے گا جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ ویسے ہی جراسیم کو بگانے کے لئے ایک دم بیسٹ مانی جاتی ہیں اس کے لئے ہم لوگ لیں گے ایک پیاز اور اس کو ہم لوگ کر لیں گے قدو کش ٹھیک ہے قدو کش کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جوس نکال لینا ہے اور یہ جو مکسٹر تھا اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے تو جتنا بھی جوس ہے وہ سارا نکال کے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پھر آپ ایک سے دو چیزیں اور ڈالیں گے جس کی وجہ سے یہ مور پاورفل بن جائے گا اور ایسا سپری بن کے تیار ہوگا جو آپ مارکٹ میں مہنگے داموں لے کر آتے ہیں یہ بھی آپ کو کوئی حاطر ہوا فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ جو سپری ہم بنا کے تیار کریں گے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوگا اور گرانٹیڈ آپ لوگ کے گھر سے چھپکلی کاکروچ مکیاں چیونٹیاں وغیرہ بلکل نہیں آئیں گی سپیشل ہی آپ اس کو اپنے کچن کارنر میں کچن ٹاپ پہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کا کوئی سائیڈیفیکٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور لاسٹ میں جو چیز ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے جی وائٹ وینیگر تو وائٹ وینیگر بزاتے ہود ایسی چیز ہے جو چھپکلیاں کاکروچ وغیرہ کو دور بگاتا ہے اس میں جو جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں سپیشلی پیاس کا پانی وہ جتنی بھی کاکروچ چھپکلیاں ہیں وہ اس کی سمیل سے ہی دور باگتی ہیں پیاس کی سمیل سے تو جو ہم نے اس کے اندر کفور ایڈ کی ہے وہ ویسے ہی جرسیم کش ہوتی ہے تو جتنی بھی چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے گھر سے کاکروچ چھپکلیاں کیڑے مکوڑوں کو بلکل بگا دیں گی نہیں یقین آتا تو آپ اس کو مست بنائیے اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو اس سے گرانٹیڈ فائدہ ہوگا اور آپ کے گھر سے جتنے بھی کاکروچ چھپکلیاں وغیرہ دوبارہ آپ کو گھر میں نظر نہیں آئیں گی اگر آپ اس کو پروپ پر استعمال کریں گی اور ڈیلی اس کا سپریے کریں گی کہاں کہاں پہ آپ نے اس کا سپریے کرنا ہے سپیشلی ان جگہ پہ جہاں پہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جیسے ہمارے چھپکلیاں کاکروچ وغیرہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ کھانے کے لیے چیزیں آتی ہیں سپیشلی ہمارے چھلے کے اراؤن تو چلے کہ اراؤن آپ نے اس کو مسٹھ سپریے کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کچن کیبنٹ میں بھی اس کو سپریے کرنا ہے کچن کیبنٹ کے باہر بھی اور کچن کیبنٹ کی اندر بھی کیونکہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں برتن وغیرہ ان میں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں اور جراسیم سے برتے تھی ہیں ہماری کھانے پینے والی چیزوں کو ہمارے برتنوں کو آپ نے بہت سے سپریے ٹرائے کیوں گے لیکن یہ ہوم میر سپریے یہاں بھی چھپکلیاں وغیرہ امومن آتی ہیں تو وہ یہاں سے گزریں گی ہی نہیں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفر سابیت ہوگی ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا شیئر تو مشک کیجئے گا آپ نے بہت سا ہی آرکھئے گا ملتی ہوں کسی اور یوسفر امڈی کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ